اسلام علیکم ناظرین پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مذبان سمینہ پاشا ناظرین کیا کہا جائے بلاخر چپ کا روزہ توڑ دیا گیا چپ کا روزہ رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کہنے کو کچھ نہیں ہے اس لیے قوم سے خطاب نہیں کر رہے لیکن جب قوم سے خطاب کے لیے آئے تو بہت کچھ کہا اس پچپن منٹ کی تقریر میں کیا واقعی کچھ کہا یا صرف وہی پرانے وعدے وہی پرانی آسیں اور امیدیں اور پھر کچھ حالات کا ایسا تجزیہ جس سے مایوسی جھلکتی ہو کیا کنفیشنز ابھی بہت ساری ایشیوز پر باقی ہے یا نہیں کیا اس کا تجزیہ کیا جائے اس پر آج بات کریں گے وزیراعظم نواز شریف نے جو پہلا قوم سے خطاب کیا ہے وزیراعظم بننے کے بعد اس سے پہلے جب وہ چودہ سال پہلے وزیراعظم تھے تو اس وقت انہوں نے خطاب کیا تھا اور اب چودہ سال بعد جو انہوں نے خطاب کیا ہے ملک کہاں سے کہاں کھڑا ہے کیا کوئی ڈیفرنس ہے اس کتاب میں اس کتاب میں یا پھر شاید یہ کہ مسائل مزید گھم بھی ہو چکے ہیں آج وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے قوم سے خطاب کے حوالے سے بات کریں گے مختلف پہلوں کا جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ یقینی طور پر کچھ اہم سٹوریز بھی شامل ہوگی سعید خازی صاحب میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اسے طریقے سے اسلامبہ سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں راؤوٹ کلاسٹرہ صاحب صاحب پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ یقینی طور پر ہم آئی آج کی اہم سب سے خبر تو یہی ہے کہ وزیراعظم نے خطاب کر لیا ہے بل آخر آخر اس خطاب میں سے نکلا کیا ہے اب ہم بعد میں بات کریں گے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا سکتا ہے میں پہلے تو بات کروں گا ایک خبر آ جائی ہے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آئی ہے جنسیز پہ بھی آئی ہے انڈیا ایک پڑے خفناک ماشی بران میں گر گیا اور گارجین نے جو آج اس کے بارے میں انکشافات کی ہیں اس پہ بھی ہم دیکھیں گے تو یہ جو کانٹیجین تھی یہ جو ایک میشت کی یہ جو انڈیا is shining انڈیا is shining بہت سنتے تھے ہم تو shine has instead come off تو کیا ہوا ہے اور کیا یہ کس ہم میں جا سکتا ہے اس کے ساتھ انڈیا نے بھی defend کیا اپنے آپ کو مگر اس کے ریجن پر کیا اثرات ہوں گے اور خاص طور پر چائنہ پر کیا اثرات ہوں گے اس کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ خبر جس کا تعلق کچھ ماضی سے ہے مگر ماضی کے بغیر کوئی حال نہیں ہوتا 1953 میں جو کو ہوا تھا اس بارے میں کچھ documents جو ہیں declassify کیے ہیں امریکہ میں اور پتا چلا ہے کہ محمد مسادق جو elected prime minister تھے ان کا تختہ 1953 میں کیوں الٹا گیا اور پھر اس کے بعد شاہ ایران کیسے آئے اور کہانی آگے کیسے چلی یہ بھی دلچسپ چیزیں ہیں اور ایک اور میں آخر میں ناجی صاحب کا ایک کالم ہے اس میں سے میں صرف ایک فکرے کچھ آپ کو سناؤں گا مجھے بڑے دلچسپ لگے اور بڑے حسبحال ہی لگے تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے بڑا چاہو کیاستر صاحب آپ کے پاس آج کیا سٹوری تھا جی سمینہ ایک تو سٹوری ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پی اے کی ویب سائٹ سے کچھ عرصہ پہلے سات لاکھ ڈالر کے ایٹ ٹکٹنگ یہاں سے چوری کی گئی تھی تو وہ ڈیٹیل بتائیں گے اور اس کی جو یہ ریپورٹ ہے وہ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس چال رہا ہے اس میں پیش کی جانی ہے تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائبر کرائیم والڈ جو ہے انہوں نے کیسے پی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے اور ایٹ ٹکٹنگ اور ان کا ایٹ ٹکٹنگ کا جو سارے کا سارا ان کا سودہ بکرا تھا یہ ویب سائٹ پہ اس کو کیسے انہوں نے وہاں سے فیدہ اٹھاتے ہوئے سات لاکھ ڈالر کی ٹکٹیں چوری کی اور انہوں نے بیچی بقیدہ مارکیٹ میں اور لوگوں نے اس پہ سفر کیا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا سکینڈل ہے جو کچھ عرصہ پہلے یہ رو نما ہوا تھا لیکن یہ سامنے نہیں آ سکا تھا اب اس کی ڈیٹیل جو ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش ہونی ہے اور ہم نے کہیں سے وہ جو اس کی ریپورٹ آنی ہے وہاں پہ تو ہم نے پہلے سے ایکسکلوسیو لی حاصل کر لی اس کی ڈیٹیل آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اور دوسرا امپورٹن چیز جو ہمارے لیے بڑی ایک ایک حیران کون ہے کہ دو مہنے پہلے جب اس ملک میں الیکشنز ہوئے تھے تو عوام کا اتنا جوش و خروش ہمیں نظر آ رہا تھا لگتا تھا اس ملک میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا پولٹیکس ہوتی ہے اور اب وہ چالی سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن ہونے والے ہیں یہ زمنی الیکشن دو دن بعد اور کہیں لگتا نہیں ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا ہوا وہ عوام کو جوش و خروش جو تھا دو مہینے پہلے تو وہ کہاں پہ اڑ گیا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی میرا خیال ہے اس کی جو ریزنز ہیں ڈسکس کریں گے کہ عوام میوس ہو کے ہیں یا کچھ اور فیکٹرز ہیں جنہوں لوگوں کو اس وقت جلسے جلونسوں سے دور رکھا ہے اور ہمیں وہ بخار نظر سیاسی بخار ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے کلیسے صاحب پہلے جو ہماری آج کی مین سٹوری ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں میں خاص طور پر آپ سے ہی آج بات کا آغاز کرنا چاہوں گی وزیراعظم صاحب نے جو بات کی ہے خاص طور پر سب سے بڑا اس وقت ظاہر ہے کہ لوگوں کو کنسرن تھا کہ دہشتگردی کے حوالے سے کوئی پالیسی کو لاحی عمل سامنے آئے گا اور اگر خطاب پہلے ڈیلے کیا جارہا سے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز تیار ہو رہی ہے لیکن مجھے تو فرنکلی یہی لگا دیکھنے میں کہ کوئی پالیسی نہیں تھی آپ نے دونوں باتیں کر دیں مذاکرات اسے رستہ نکلتا ہو تو مذاکرات کر لیں گے طاقت کا استعمال کرنا ہو تو طاقت کا استعمال حالانکہ ویسے جب اپنی یہ مہم چلا رہے تھے اس میں تو مذاکرات ہی کی بات کی جاری تھی میرا خیال ہے آپ کی بات جی ٹھیک ہے اس میں کنفیوجن لگ رہی ہے اور ابھی تک کلیئر نہیں ہے حالانکہ ہمیں لگتا تھا شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی ایک کلیئر اپروچ اور سوچ کے ساتھ آئیں گے کہ ہم نے ملک کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا انہوں نے مسائل کی فرض تو ہمیں گنوائی ہے اس کا میرا خیال سب کو پتا تھا یہ جس نے بھی سپیچ رائٹر نے یہ ان کی تقریر لکھی ہے اور انہوں نے بیٹھ کے اس کو پڑھ دے اس میں کوئی نئی چیز مجھے تو نہیں لگ رہی کہ ایسی چیز جس کا عوام کو نہ پتا ہو ایمن جو انہوں نے اس کا یہ مرض پتا ہے لوگوں کو مرض کا بھی پتا ہے ہم انٹرسٹیڈ تھے کہ اس کا علاج کیا بتائیں گے اور آپ نے بالکل صحیح بات کیے کہ آپ نے ایک طرح کا پھر اپنے فوجی کو کنفیوز کر دیا ہے جو بارڈر پہ لڑا ہے جو ان داشتگردوں کے خلاف گن اٹھا کے کھڑا ہوا ہے اپنی جان کو اس نے خطرے میں ڈالا ہے اس ملک کے لیے اس یہ دھرتی کے لیے اگر آج کے اخبار وہ پڑھے میرا خیال اس کو تو کنفیوزن ہوگی کہ بھائی صاحب میں نے کوئی جن انتظار کرنا ہے جیل پہ اگر حملہ ہو جائے کانوائے پہ حملہ ہو جائے تو میں نے یہ فیر اس کو ریسپانڈ اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ریٹان کرنا ہے نہیں کرنا آج میں اگر ان سے لڑ بھی پڑھوں تو پتا چلے ہفتے بعد تو مذاکرات ہو رہی ہیں پیس ہو گیا ہے تو میں اپنے جان کو کیوں خطر میں ڈالوں اور اسی بات پہ جو ہمارے سورسز ہیں اور بھی یہ بات پہلے بھی آتی رہی ہے ایک سوال یہ بھی کیا سی صاحب کہ اس پیچ سے پہلے جنرل اشفاق پرمیس کیانی سے بھی ملاقات ہوئی تھی وزیراعظم کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری اسکری قیادت ہے اس کی ڈائریکشن اس معاملے کے حل کے لیے کچھ اور ہے اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے خود وزیراعظم نواز شریف وہ شاید کچھ اور لائنز پر سوچ رہے ہیں بلکل میں یہی بات کہنے والا تھا کہ اس پہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بڑی کلیار پالیسی ہے اور اس پہ جنرل کیانی جو ہیں بڑے واضح ہیں انہوں نے دو چار دفعہ جو انہوں نے بعض یا مختلف جگہوں پر جا کے خطاب کیا ہے ان میں تو کوئی ہمیں ابحام نظر نہیں آتا فوجی پالیسی میں اسٹیبلشمنٹ میں یہ کہیں پہ کنفیوزن نظر نہیں آتی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ہماری پاکستان آرمی جو ہے ماضی میں کوئی ایک دفعہ نہیں آٹھ دس دس دفعہ انہوں نے ان کے ساتھ پیس ڈیلز بھی کی ہیں مذاکرات بھی کی ہیں ان پر ملیٹینٹس الزام لگاتے رہے ہیں ہم نے ان کی بریج کیا ہے ہم الزام لگاتے رہے ہیں وہ بریج کرتے رہے ہیں سو ہماری فوج نے بقیدہ یہ آپشنز ماضی میں ایکسپلور کر کے دیکھے ہوئے ہیں پیس کے اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جنہیں کیانی صاحبی یہ ملاقات ہوئی ہے اس میں یقیناً کیانی صاحب نے یہ میرا خیال ہے یہ ہماری سیاسی قیادت پر انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر آپ صرف مذاکرات کی بات کریں گے تو جو ہمارا فوجی لڑ رہا ہے وہ already confusion کا شکار ہے آپ اس کو مزید confuse کریں گے لہٰذا میں یہ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے add کیا ہے بلکہ جب مذاکرات کے ساتھ اگر طاقت کے ضرورت پڑی تو ہم اس کو بھی استعمال کریں گے یہ option کو جانبوش کے بیش میں add کیا گیا جو ان کو add کیا گیا ہے تاکہ جو ہماری فوج کی concerns ہیں ان کی apprehension ان کو بھی include کیا جائے لیکن میں پھر وہی کہوں گا اگر آج ہمارا جو یہ چاہ سپائی ہو چاہے ہمارا یونی فارم ہمارا سولجر ہو آج بگر وہ تقریر پڑے گا وہ یقینی طور پر تھوڑا سا confused ہو گئے کہ مجھے دو ہفتے تک اپنی gun کو آرام سے سائٹ براک دینا چاہیے اور اس دران جتنی داشتگردی ہوتی ہے نہیں ہوتی رہے اور یا میں نے اس کو gun کے ساتھ لڑنا ہے یہ confusion میں شاسی اور فوجی ہماری قیادت کو بہت جال دن کو دور کرنی ہوگی پچاس ہزار بندہ پہلے مارا جا چکا اس ملوک میں اور بھی جو اہم پہلویں اس پر بات کریں گے ناصرین خاص طور پر ابھی ہمیں ایک چھوٹے سے جو باتیں ہی گئی ہیں جو نئے ترقیاتی پروجیکٹس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کیا وہ عوام کے بنیادی مسائل ہیں اور اگر بولٹ ٹرین چل جاتی ہے تو کیا کراچے کے لوگوں کو بولٹ سے نجات مل جائے گی اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جائیں ویلکم بیک ناظرین تو بات ہو رہی ہے وزیراعظم کے پہلے کتاب کی قوم آنکھیں لگائے بیٹھی تھی کہ راہنما آئیں گے تو راہنما آئیں کریں گے کیا واقعی کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں اسی پر ہم بات کریں گے سب آپ کو یہ تقریر کیسے لگی مایوس کن تقریر تھی یا ریالسٹک تھی بڑے اچھی تقریر تھی میری ملکل توقعات کے مطابق تھی بلکہ مجھے کل تجزیہ سن کے بڑی مایوس ہی ہوئی مثال کے طور پر تجزیہ آ گیا جی بڑا مایوس کیا کیا مایوس کیا آپ کی ہوپس کیا تھی آپ کیا توقعات لگا کے بیٹھے تھے کیا ایسے ہونا تھا کہ پاکستان تقریر سے پہلے پاکستان تقریر کے بعد اور ہمارے تجزیات کا جو ایک مجھے نظر آتا ہے کہ بھئی ایک تقریر ہے صورتحال یہ ہے کہ جتنے ریاست کے اس وقت بڑے دھڑے ہیں وہ زندگی کو جونکہ تونگ رکھ کے کام چلا رہے ہیں اور ابھی کوئی تبدیلی کی کوئی بات ہمیں نہیں نظر آ رہی بلکہ ایٹی سے آگے کوئی بات نظر نہیں آ رہی تو اب انہوں نے ان گیون جو ان کے پاس ہے جو ایک جو سسٹم ہے اس میں رہا کہ وہ کہتے ہیں ہم ڈیلیور کریں گے پھر کیا نیا کر دیں کیا ہو جاتا ہے مجھے بتائیں نا تقریر سے پہلے آپ کیا سوچ رہی تھی کہ آج کیا یا تقریر ختم ہوگی تو پھر جو ہے وہ بجلی آ جائے گی یا آپ یہ سوچ رہی تھی نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ تقریر کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تھا کہ وہ مسئلہ کا حل ایک لیس بتا دیں گے منشن کر دیں گے کہ جی ہم دہشتگردی کا اس طرح حل کریں گے کہ ہم مضاقتہ کریں گے ساکت پہ استعمال قطع ہے چلی نسار علی خان بول گئے ہمیں پتا چل گئے انہوں نے کیسے حل کرنی ہے اکانومی پر عصاق دار صاحب ہمیں بتا گئے ہیں کہ انہوں نے اکانومی کیسے حل کرنی ہے دوہزار اٹھارہ کا انہوں نے کہا تھا بجلی دیں گے انہوں نے بھی دوہزار اٹھارہ لیکن وزیراعظم صاحب کا اناؤنسمنٹ جو ہوتا ہے وہ اکمانی رکھتا ہے ٹھیک ہے کہ متعلقہ جو محکمہ ہیں آپ یہ کیسے سوچ رہی تھی کہ ایک نئے پاکستان کا تقریر کے بعد جنب ہو جائے گا نہیں یہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہمیں اپنے اوپر بھی تھوڑا سا سوچنا چلیں نہیں نہیں چیزوں کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں ہائپ کریٹ کرتے ہیں ہر وزیراعظم آتے ہیں تقریر کرتے ہیں نکل جاتے ہیں پالیسیز ان کی کانسٹنٹ ہوتی ہیں یہاں پرائیبیٹائیزیشن ہوگی کال انہوں نے یہ اب میں عرض کر دیتا ہوں بولٹ ٹرینڈز اور بڑے وہ منصوبیں جس سے پہلے جس میں اسلام لیگ نون چلاتی لی ہے اسی طرح چلائے گی نیو لیبرل اکنومک پالیسیز ہوں گی جو ہے آج میں اور بھی خبریں آپ کو دیتا ہوں ہم لوکل بینکوں سے بھی کرزہ مانگ لیا ہے آج ہماری فینانشل منسٹری نے ہم بات جو ہے نا وہ بڑا عجیب عجیب انداز میں کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اب یہ اب کیا ہے ہم انتظار کریں گے 2018 میں بجلی دیں اور سستی بھی کر دیں کوئی بات نہیں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہی ہم نے اور کچھ نہیں کہہ سکتے علاوہ آزی یہ کیا یہاں پہ روزگار کرلیں گے کیا یہ جو تعلیم کا ایشو ہے سلاب کا ایشو ہے یہ حل کرلیں گے تو میرے خیال میں ہماری تقریر ہونی تھی اور سارے حال وہ گار سے بنا کر لیں اچھا ایک منٹ کلاسہ صاحب سے پوچھیں کلاسہ صاحب کلاسہ صاحب تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تقریر کے بعد ہمیں بدل جائیں گی میں ہم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک بدلہ ہوا پاکتان ملے گا ہو بہت صرف کی کہ آپ کو حل مل جائے گا اگر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو آپ مایوس کیوں ہی نہیں میں ایک بات کر رہی ہوں جو لوگ مایوس ہوئے کہ رہنمائی مل جائے گی مایوس تب ہوتے ہیں آپ مایوس تب ہوتے ہیں جب آپ ایکسپیکٹیشن تو یہی کلاسہ صاحب ایکسپیکٹیشن اس سے مطالق تھی کہ کوئی راستہ نظر آ جائے گا کلاسہ صاحب آپ آئیں مجھے کائیس صاحب سے بچائیں نہیں بچانے گا سمینہ بات یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے ایک قوم سے خطاب کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے اس کے بعد پاکستان جب یہ آٹومک بلاسٹ کیے تھے ان کے ایک تقریر کی تھی جس میں نے قرض اتار ملک سماروں کے بات کی تھی ایک پیشن آپ کو نظر آیا تھا لوگوں میں انوالمنٹ نظر آئی تھی کہ ملک کے پرائیم سٹر نے پاکستان مشکل حالات میں گھر گیا ہے نیوکلر بلاسٹ آپ نے کال لیا ہے دنیا نے آپ پر شنکشن لگا دیئے ہیں ایک پرائیم سٹر ریسپانڈ کر رہے ریاکٹ کر رہے ہیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج سے نمٹن کے لیے آپ کے پاس کوئی بہت بڑی سٹریٹیجی ہے لوگوں نے بچوں نے عورتوں نے زیور بیچے گھر کی کسی نے جیب خرشے پیسے نکالے اور پر روپے انہوں نے کٹھے کر کے دیئے جو آپ آئیں اور ملک اتار ہو کرز آپ سماروں والی بات کریں میاں نوازشریف صاحب نے بڑا تقریر میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بینکوں کے خود پیسے دینے تھے چار ارہ روپے کے قریب نوازشریف بینکوں کے اتفاق فاؤنٹریز نے دینے تھے جو یہ ڈیفارڈ کر رہے تھے تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی پوری کی پوری جتنے بھی اتفاق فاؤنٹریز وہ بینکوں کو دینے کا اعلان کرتا ہوں آج میں سے یہ چودہ پندرہ سال گزر رکے ہیں وہ ابھی تک یہ معاملہ عدالت میں پڑا ہوا ہے اور وہ چار ارہ سے زیادہ آٹھ روپے ہو چکے ہیں وہ پیسے ابھی تک واپس نہیں ہو سکے اور پاکستان اگر دیکھیں آپ اس نیٹی ایڈ سے زیادہ بگ مسائل میں گھرا ہوا ہے اس وقت داشتگردی نہیں تھی آپ اٹیکس نہیں تھے پچاس ہزار بندہ نہیں مارا گیا تھا اور جہن میں رکھیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری وہاں آج چار کے قریب جنگیں ہو چکی ہیں اور اتنی تعداد میں کبھی نہیں مارے گے پاکستانی جتنی تعداد میں ہمارے داشتگردی کے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھیں مارے جا چکے ہیں اس قدر سنگین نہیں تھا کلاسٹر صاحب ہمیں یاد ہے آپ کو ایس سچ مارسی بیلنس اپ پیمنٹس کے مسائل تھے پاکستان کے پاس اس وقت بھی خزانہ خالی تھا آج بھی آپ کے پاس چودہ پندرہ سال بعد خالی ہے لیکن اس وقت ایک وزیراعظم کا ریسپانس تھا جو چیلنج آیا تھا لوگوں نے اس ریسپانس پر ریسپانس دیا آپ کو نظر آج آپ کو وزیراعظم کی تقریر نظر آتی ہے نہ آج آپ کو لوگوں کو لوگوں کو کوئی اس پر ریسپانس نظر آتا ہے نہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگا کوئی تبدیل ہو سکتی ہیں نینٹی نین والی تقریر پر لگتا تھا لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب منٹ بزنس انہیں نے وزیراعظم حاؤس چھوڑ دیا حالانکہ ایک ڈیٹھ دو آرہو پیسے زیادہ اس وقت کے پیسے لگے تھے وزیراعظم حاؤس خاصہ آج بھی جا کے دیکھیں لگتا ہے مغلوں کا آپ کلاسہ صاحب نائنٹی نائنٹی تقریر چھوڑیں کائی صاحب اور کلاسہ صاحب دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے نا بلا وجہ آپ کو خام امیدیں نہیں دیکھیں میری بات ہوئی جب ہم نے ان کا آنویل ہو یہ کائی صاحب یہ امیدیں ہیں آپ نے انتخابی جلسوں میں دی میں یہ کہنے والی تھی کہ ہمیں نائنٹی 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 پتریزی کی ضرورت نہیں ہے ہم آگر انتخابی جلسوں پتریزیں سن لیں تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ جب آتے کے ساتھ ہی بولو سارا کچھ اگنم بدل جائے گا ہر ہونوہ کمپلیٹ ہے ہمیں کہا انہوں نے کہ ہم کوئی ایسی آپ کو غلط امیدیں نہیں دیں گے یہ پہلے دن سے ان کی ایون الیکشن سے پہلے سینیٹر طارق عظیم صاحب جو کہ غالبا آرکیٹیک بھی ہیں یا ان میں شامل جنہوں نے ان کا منشور لکھا انہوں نے کہا کہ بھی دیکھیں ہم فالس اوپس نہیں دیں گے اس کے بعد جو پہلی تقریر آئی جس جب پہلی تقریر اس منشور لکھنے میں اس منشور لکھنے میں بڑے بڑے انٹرسنگ نام ہے قاضی صاحب جنہوں نے منشور لکھا تھا لیکن میں ایک پٹیکلور بات پہ کر رہا ہوں کہ شروع سے مسلم لیگ نون نے یہ پالیسی دی اور کہا کہ جناب رام سے بیٹھیں پانچ سات سال لگیں گے بڑی مشین خراب ہو چکے اسے رپیئر کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا وہی بات جو ہے ہم نے سنی الیکشن کے دوران بھی سنی منشور میں جو آکے انہوں نے میڈیا پہ کہا اس کے بعد جو آپ کے جو آصف صاحب ہے خاج آصف صاحب نے کہا بھئی نو 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 یوفوریا کوئی 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 فکسز نہیں ہے ہتم اس طرح ساگدار صاحب نے کہا یہی پرائمیس صاحب نے کہہ دیا تو اب بھئی ایک ہی بات کر رہا میں نے انہی خاج آصف صاحب کو سپریم کورٹ میں دلائل دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے پیپس پارٹی دور میں انہوں نے ان کی ناہلی کی داستان ہے اور اپنی قبلیت کی کہانیاں سنائی ہوئیں خاج آصف صاحب نے میں وٹنس ہوں سپریم کورٹ میں جب یہ تین چار پٹیشنز لے کے گئے تھے کرپشن پر سکینڈل لے کے گئے تھے اب ان کے اپنی وزارہ سے ریلیٹر سکینڈل آنا شروع ہوگا نندی پور ہو یا ساری چیزیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پانچ سو ارب روپے تو مجود ہیں جو آپ نے نکال ہیں اور جس طرح کے پانچ سو ارب روپے نکال کے ائی پیپس کو دیئے گئے یہ اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے یو ایس ایف فانڈ کے یونیورسل سپورٹ فانڈ ہے باسٹھ ارب روپیہ جو دیہاتوں کے لئے یوز ہونا تھا وہ نکال کے آپ نے یہاں پہ دے دیا ہے اب یہ باقی کہانے یہ سامنے آ رہے کہ کچھ اداروں کو کہا گیا ہے کہ مقصود بینکوں سے لون لیا جائے ان سے لون لے کے کمرشل لون لے کے آپ نے آ کے پیمنٹس کی ہیں وہ تو آپ نے آ کے رات و رات کام کر دیئے ہیں نندی پور کا پراجیکٹ بائی سرب سے اٹھانوانہ روپے کر دیا اس کی پیمنٹ بھی آپ نے رات و رات کر دیئے جہاں پہ پیسہ انوال ہے لیندین کا مسئلہ ہے وہ تو آپ نے رات و رات کام کر دیا ہے باقی ہمیں کہانیاں سناتے ہیں پانچ سال انتظار کرنے یہ کام بھی دیکھیں گے اچھا لیکن کاج صاحب دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کاج صاحب جہاں لیندین تھا وہ رات و رات ہوا ہے وہ جون میں ہی معاملات ہے نندی پور والے پیسے جون میں دے دے گئے تھے ٹیکس نافذ کرنے میں تو اتنی جلدی تھی کلاس صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بل منظور نہیں ہوا تھا اور آپ نے ٹیکس نافذ کر دیا جو کام آپ نے کرنے آپ کا پانچ سال انتظار کر دیا ایک اور چیز بھی ہے نا کاج صاحب اس میں کہ آپ جب بجلی بوران پر سب کو پتا تھا ایک رات میں یہ نہیں ہوگا کہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگ جائیں گے صبح بڑے پانچ ہزار آٹھ ہزار میگا وارٹ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گے ایسا کوئی نہیں چاہ رہا تھا نا ایسا کسی نے سوچا بات یہ ہے کہ جیسے اب یہ دہشت گردی کی بات ہے اس کا مطلب جو پہلے سٹیٹمنٹ آپ دیتے تھے جو اب آپ سٹیٹمنٹ دیتے تھے آپ کو اس کا مطلب ابھی سے کام کرنے کیوں آپ کو لے کے آئے اقتدار ہوں آپ یہ ایک طویل عرصے سے ریپورٹ کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ گئی نواز شریف صاحب کی تو پتہ چلا جی خزانہ خالی ہے ٹھیک ہے جی پھر آٹھ سال بعد جب گورنمنٹ آئی اور تھوڑی دیر کے لیے وزیری خزانہ بنے اپنے جو عساق دار صاحب ہے پیپلز پارٹی کی گورنڈ میں کچھ مہینے یا کچھ دن تو انہوں نے کہا جی خزانہ خالی اور بربادی ہے اس کی بات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے خزانہ خالی اور بربادی ہے تو حضور آیا کوئی بھی خزانے بھرے رہے کچھ لوگوں کے دیکھے خزانہ دو میں سے ایک خزانہ بھرا جا سکتا ہے یا سرکار کا خزانہ بھرا جا سکتا ہے یا ذاتی خزانے بھرے جا سکتے ہیں تو آئی ٹھنک وہی شوڈ بھری کلیر بھائی نو کہ اس اکنومک مورڈل میں کل ہم نے بات کیا وہ دوست آئے ہوئے تھے رزاق صاحب آئے ہوئے تھے کل ہم نے لون پر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ پانچ سو بلین روپیز کا کرزہ دینے کے لئے آپ نے کچھ اداروں کو کہا ہے کہ مقصود بینکوں سے جائیں اتنے پرسنٹیج بینک سے لون لے کے ایپی پیز کو پیسے دیں اور یہ کمرزما کہہ رہا ہے ہم نے ریکارڈ پر کہا ہے میرے ساتھ کسی شوہ میں تھے کہ ایپی پیز ہمیں کہہ رہے تھے کہ اب ٹوئنٹی پرسنٹ ہمیں دے دیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ لینے کو تیار تھے آپ نے ان کو ون ہنڈے پرسنٹ بغیر نیگوسیشن کیا آپ ان کو دے دیا ہے آپ اڈیٹو جنوب پاکستان سے آڈرنی کروانا چاہتے ہیں نہ ایپی پیز کا کروانا چاہتے ہیں پیمنٹس کا نہ اب آپ نندیپور پاور پراجیکس کا کرانا چاہتے ہیں نہ کچھ آپ کہتے ہیں کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو دے دو ایک انجیو ٹائپ ہے تین چاہاں لوگ بیٹھ گئے ہیں ریٹائر کوئی سرکاری ملازم وہ ہمیں بتاتے ہیں ملک کی ٹرانسپرنسی ٹھیک ہے جگلت ہے تو یہ وہ چیز ہیں اور بقیدہ ای سی سی کے منٹس ہیں جس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ٹرانسپرنسی رکھنی ہے تو اڈیٹر جنوب پاکستان کو کہیں کہ وہ کرنکٹ کرے یہ تو معیشہ سے جونی باتیں ہیں میں تھوڑا سا اور بھی چیزیں اس میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں جیسے کہ بلوچستان ایشو کے حوالے سے کراچی کے حالات کے حوالے سے اسی طریقے سے جو پاکران گیس پائپ لائن نے اس کے حوالے سے کوئی دو ٹوک موقف سامنے نہیں آیا چلی آپ نے کسی ایک پر ہی کوئی دے دیا ہو کہ بھئی اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر اب یہ چیز آپ کوئی غلط ہی صحیح لیکن کوئی فیصلہ تو کرے بات تو یہ ہو رہی ہے نا میں اس پہ پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی جیسے میں ذکر کر رہی ہوں نون لیگ کے اوپر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ پیسہ اگر یہ خرچ کرتے بھی ہیں تو غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کوئی رشیوز ہیں پہلے ان کو سالو نہیں کرتے لوگ کو پہلے بنیادی حصائی کہا چاہیے یہ تو آپ ضروری اور غیر ضروری آپ یہاں تیہ کر لیا ایک ضروری اور غیر ضروری ان کا ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب کلاسرہ صاحب نے بڑی کیا کہہ رہے ہیں کائرہ صاحب بڑی بات کریں کائرہ صاحب اسی اکنومک موڈل پہ ان کی معیشت ان کی حکومت یہی کر کے گئی ہے پانچ سے چھے سو نہیں میں ان کی بات ہی نہیں کرتا میں آپ سے ریلیٹڈ بات کروں سات سو عرب روپے کی ایسا روز جاری کر کے مختلف بزنس ہاؤسز کو پارلیمان کا ذریعہ دے دی ہے انہوں نے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ حکومت آئی ہے یہ بھی اسی وہی پیٹرن اس کو فالو کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کائرہ صاحب کا جو ہے نا بڑا مس پلیسٹ ہے وہ اسی بات پہ تنقید نہ کریں اس حکومت پہ جو کام وہ خود کرتے رہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس اکنومک موڈل میں اور اس اکنومک پیٹرن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور دنیا بھر میں ہو رہی ہیں لوگ بل بلا رہے ہیں یونان میں بل بلا رہے ہیں لوگ اٹلی میں بل بلا رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں برازیل میں اتنی بڑی مومنٹ ہم آپ دیکھ رہے ہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کلاسر صاحب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب اوپر کی رولنگ کلاسر کوئی تبدیلی کرنے کے اہل نہیں رہتی یا ان کی مرضی نہیں ہوتی تو پھر تبدیلیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی مگر ان کی تگو دو فرام بلو یا نیچے سے شروع ہوتی ہے مجھے یہ لگ رہا ہے انگر صاحب بھی مایوس ہے میں مایوس ہے دیکھیں نو ایکسپیکٹیکشن نو 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 ڈسپائنٹمیس میں تو یہ بات کروں ہاں یہ ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر یہ پانچ سال میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ویسے ایٹسل فیک میں سمجھتا ہوں پر یہ ساری عمر بجلی ٹھیک کر دے پانچ سالوں میں سستی کر دے جو انہوں نے برسات بادا کیا ہے یوں پلک جبکتے گزر جائیں گے پانچ سال بھی اور ادھر سے ان کی اگرمت جا رہی ہوگی ادھر ان کا سارا ڈیٹا سامنے ہوگا تو کہانی دیکھ لیں گے ایک بریک پر جانے ہیں کلاسے صاحب لیکن میں ایک بریف سا کومنٹ آپ کا چاہوں گی جو میں نے بات کی بلوچستان کراچی آپ اس وقت تو بہت کہا کرتے تھے بڑا درد ہے کراچی کا خون بہر ہے تو بڑا تکلیف ہو رہی ہے وہاں تک تو آپ نے جا کے کوئی بات ہی نہیں کیا ابھی تک کچھ سامنے چیز ہی نہیں آئی کچھ اس کے لیے بھی سٹریٹیجی ہے ان کی داشتگردی کے حوال اس سے تو کنفیوز پالیس ہے یہ تو بلکو ٹھیک ہے آپ کو بلکو کلیر لگتا ہے کہ حکومت جو ہے مجودہ اس کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے ابھی تک کنفیوز ہیں یہ صرف داشتگردی کے لیے معاملہ تو نہیں ہے کراچی میں کلاسی صاحب نہیں نہیں آفکورس کے داشتگردی اس میں انوالو ہے اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وحد ملکوں کا دنیا میں بارہ سالوں میں آپ کے پچاس ہزار بندیں مارے گئے اور یہ ملکا بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے یا ہم نے ان کے ساتھ جا کے طاقت کے ساتھ دیئے اس سے کوئی بڑی بدکس ہمتی ہو سکتی اور لاسلی کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی ون بلین ڈالر سے وہ ہر مہینے پاکستان کو اپنا یہ ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں اس تقریر میں کہیں سے بھی بھول کے میاں نوازشریف صاحب نے ان کا ذکر نہیں کر دیا جو پاکستان کی کانومی چلا رہے ہیں جو آپ کو اوورسیز پاکستانی ہے کہ ان کے لئے کچھ آپ کرنا چاہتے نہیں کہ چلے ایک فارمل انداز میں شکریہ دا کر سکتے آپ نے آٹھ ہرب ڈالر لینے ہوتے آئی ایم ایف سن کے پیرو میں بچھے جاتے ہیں جو آپ کو ہر مہینے ایک ارب ڈالر بھیج رہے ہیں مفت گھر بیٹھے مل رہا ہے ان کا نہ ذکر ہے نہ کہیں پہ سکیم ہے نہ رسپیکٹ ہے نہ کوئی تھوڑی سی اپنی سیجن ہے یعنی پھر وہی بات ہوئی نا یہ اساملی پالیسی کوئی بھی ہے مجھے ایسا ایسا کی ٹھوز پالیسی ان کے نہیں لگ رہی اور مینلی میں کہوں گا داشت گردی کے حوالے سے یہ حکومت کنفیوز ہے اور مجھے مزید خطرات بڑھتے لگ رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے کلاسے صاحب ہمیں ایک بریک پر جانے ہیں ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی مزید ہم سٹوریز ہیں جن پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو تاریکیوں میں ڈبو لیا لیکن کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا ایسی خوفناک بحث چھیڑی کی سندھ جو سب سے زیادہ مستفید ہو سکتا تھا وہ اس کا بدترین مخالف بن گیا کہانی صرف یہ ہے کہ جو آئل کمپنیاں تھرمل پاور سٹیشنز کو اپنا تیل بیج کر اندہ دھند منافع کمانا چاہتی تھی انہوں نے فیصلہ سازوں میں کمیشن خور لابی کو متحرک کیا خیوت پختونخواہ کے گورنر کی خدمات اصل کی واپڈہ کی ایک اعلی آتھارٹی کو ساتھ ملایا اور کالا باغ ڈیم کی خلاف مہم شروع کر دی بعد میں سندھ کے کچھ باسر لوگ خریدے میڈیا کو استعمال کیا اور آخر کار کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو پیرو تلے رون کر پاکستان میں نہ صرف انتہائی فائدہ مند آبی زخیرے کی تعمیر کھٹائی میں ڈال دی بلکہ آلودگی سے پاک بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بھی ختم کر دی آخری لائن ہے کہتے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ غیر ملکی حکمرانوں نے ہمارے خطے سے اتنی دولت اپنے ملک میں نہیں بھیجی ہوگی جتنی ہمارے مقامی حکمرانوں نے لوٹ کر وہاں بھیجی ہے اچھا میں اب اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے رہا کہ کالا باگ ٹائم ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ نہیں ہے لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں جتنے منصوبے جو ہم پیچھے پھینٹ دیتے ہیں اس کی وجہ ویسٹر انٹریسٹ ہوتا ہے اور جب تک یہ حکمرانی کرتے رہیں گے ہمیں کوئی حیرت زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ یہ ہی ہوگا آپ ذرا کلاسہ صاحب سے بھی ٹیک لیں کلاسہ صاحب اگر آپ اس پہ کہنا چاہیے ویسے تو کموں بے شیسی بات ہے کیا یہ ہماری عادت ہوگی کہ ہر چیز کو ہم اس طریقے سے باہر ڈال کر چھوڑ دیں یا پھر واقعی یہ تشویشناک بات ہے میرا خیال ہے بڑا خصورت سوال کیا آپ نے کہ ہماری عادت ہو گئی ہے ہم اپنے آپ کو بڑا بلکل مظلوم بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جو سیکرٹ ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری پولیس بیٹھی ہوئی اپنی ناہلی چھپانے کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ہے یہ جی انٹرنیشنل اور یہی پانچ سال تک رمحان ملک صاحب ہمیں گولی دیتے رہے ہیں کوئی ان کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں اس کے پیچھے بیرونی داشت دار دیں اس کے پیچھے بیرونی سازش ہے چوزنیسار علی خان صاحب جو ہیں اور اس وقت چوزنیسار علی خان صاحب مجھے یاد ہے انتہائی دبنگ قسم کے وہ سیاستدان ہے بہتر آدمی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اپوزیشن کے وہاں پہ چیف تھے اس وقت یہ وہی تقریر ان کے خلاف کرتے تھے اور کال یہ چوزنیسار علی خان صاحب نے مان بھی لیا کہ بہتر تھا میں اپوزیشن میں ہوتا ہے کال اپنی بیبسی کا اظہار بھی کیا انہوں نے وہاں پہ کہ بہتر تھا میں اپوزیشن میں رہتا کہ رمان ملک صاحب پانچ سالہ میں یہ کہانیاں یہ سناتے رہے ہیں رام لیلہ ہم ان کے بھی سنتے رہے ہیں آپ کانٹر کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ نے اس طرح کی نحل آپ نے ایجنسیاں پال رکھی ہیں اس طرح کی نحل فورس پال رکھی ہیں جن کے مظہریں ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ بارہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک آپ ہمیں یہ سنا رہے ہیں یہ اس میں کونٹ سی نئی بات ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے دنیا کے ملک کے ایک دوسرے خلاف ہمسائد سازش بھی کرتے رہتے ہیں آپ کانٹر کرتے رہتے ہیں کاؤنٹر کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی مفادات کے تحفظ تو ہم نے خود کرنا ہے نا اب ہم یہ کیسے تھے چیز کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے محترمہ بن عزیر کے جو قتل کی اف آئی آر تھی وہ ہم نے بیت اللہ محسود کے نام ڈال دی یہ قبر ہے جیدہ جا کے آپ اپنا لے لیں اس کے بعد بیرونی آت سے ہوتا ہے کہ جی نہ کوئی اف آئی آر نہ گالنا بات بڑی سہولت ہو جاتی ہے سارا کام ختم کر دیں چلی آگے بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سمینہ کل چود صاحب نے ایک اور بڑی بات کی جو میں ان سے نہیں ایکسپیٹ کرتا تھا چود نصار علی خان صاحب جہاں سے میں نے کہا بڑا دبنگ قسم کے وزیر ہیں کل انہیں کہا جی کہ وہ کہتے ہیں پوزیشن کے پاس کوئی نام ہے تو ہم نے بتا دیں ہم اچھے اماندار افسر لگا لیتے ہیں بھی آپ کو ابھی تک دو مہینوں میں کوئی اماندار افسر نہیں ملا آپ کوئی وزارات داخلہ کے آپ ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کوئی لسٹ نہیں مگوئی کوئی لوگ نہیں دیکھے جن کو دو تین آپ بہت بڑے ہیں لیکن پھر اماندار لوگ آتے ہیں آپ کو سور نہیں کرتے احسان صادق صاحب میں اسلام آباد میں کسی سے پوچھ لیں کہ ان سے بیسٹ اماندار ہو اور اچھا ڈیلیور کرنے والا وہ افسر نہیں ہے ان کو اکارا میں لگایا گیا تھا ڈی پیو انہوں نے تین مہینے میں وہاں پہ سیونٹی پرسنٹ کرائیم کو نیچے کیا چوتھے مہینے پی ایم ایل کیو کے ازاد آپ نے ارکان ملانے تھے نواز لیگ میں ان کے کہنے پہ آپ نے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا ایسے تہر علم صاحب ہیں ان کا بڑا اچھا نام ہے کہ وہ بہت اچھے افسر ان کو آپ نے اسلام آباد سے اٹھا کے آپ نے کراچی پوسٹ کر دیا آپ کو اچھے افسر نہیں چاہیے آپ کو وہ چاہیے ہیں جو غلام ہوں جو آپ کی بات مانتے ہوں جو لائن آرڈر کو ٹھیک کرنے کے بجائے دن رہت آپ کو سلام کرتے ہوں اس لئے چودری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بتا دیں اچھے افسر کونے اسلام آباد میں موجود ہیں نہیں اتنا سا بہت ہم نکالیں بہت ہم نکلنا پڑے گا انہیں نیک لوگوں کو ڈونڈنے کے لیے یقین کر لیں اب اس سے بڑی اس سے بڑی بد قسمتی کیا ہو سکتے کہ وزیرہ داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پورے ملک میں سے اسلام آباد کا کرائم ریٹ بہت برے طریقے سے بڑھ رہا ہے یہ بتا دوں میں آپ کو اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں انٹرنیشنل ساشی ہو رہی ہیں اور اس کا ریسپانس آپ کیا دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وہ بندے نہیں ہیں آپ بتا دیں کوئی لگا دیتے ہیں میرا کہہل ہے یہ چودری صاحب کے جو بیانے جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سارے مسئلوں کے حل نظر آ رہے ہوتے ہیں جب بندہ گورنمنٹ میں آتا ہے تو بس پھر مسئلے ہی مسئلے نظر آ رہتے ہیں یہ کار کہا بھی ہے چودری صاحب نے کہا بھی ہے کہ بہتر تھا میں پوزیشن میں ہوتا کہ زیادہ آسان ہوتا ہے زیادہ آسان ہوتی ہے کیونکہ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے بیرل ہمیں ایک بریک پر جانا ہے اس کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو بہت سی عام سٹوریز ہیں آج جو اکلاسو صاحب کے پاس بھی اور آج جو اکلاسو صاحب کے پاس بھی ان سے بات کریں گے موسیقی کلاسو صاحب نے ذکر کیا تھا کہ آج ایک اہم سٹوری وہ بریک کرنا ہے جا رہے ہیں کلاسو صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آج قومی سمی کے اجلاس میں کوئی خاص رپورٹ پیش ہونے والی ہے پی آئیے ای ٹکٹنگ سے مطالق کیا ہے ذرا انکشاف کرنی جئے یہ سمینا آج نہیں پیش ہونی میں نے کہا تھا کہ یہ روان سیشن جو ہے کسی وقت بھی پیش ہو سکتی ہے ایک رپورٹ ہے جو ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے ایک ہمارے پاس ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پی آئیے میں اب یہ اس کی ڈیٹیل سامنے ہیں اس رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پی آئیے نے ای ٹکٹنگ کا کاروبار شروع کیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے بڑی ایک ویب سائٹ بنائی سارا کچھ کیا ان کو ایک سال تک پتے نہیں چلا کہ کچھ حضرات تھے سائبر کرائم کے جو مہر تھے انہوں نے اس پہ اٹیک کیا انہوں نے پورے کا پورا اپنے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے سراکھ لگائے اور سات لاکھ ڈالر کی ٹکٹیں جو انہوں نے وہاں سے چوری کر لی ہیں یہ تقریباً کوئی جو ایکزیکٹ وہاں سے انہوں نے ٹکٹس چوری کی ہیں پانچ ہزار سات سو ستامنڈ ٹکٹس جو ہیں اور انٹرنیشنل روٹس کی ہیں یہ لوکل کے نہیں ہے چور کوئی این سے نہیں تھے کہ لاہور کراچی جانا ہے اسلامباد سے آپ نے کوئٹا جانے ہے تو آٹھ دس بیس دیس ہزار روپے کے ٹکٹ چوری کریں انہوں نے ایک ایک ٹکٹ کے لیے ریٹرن ٹکٹس کے لیے بڑے بڑے ہاتھ مارے ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ویب سائٹ بنائی گئی تھی اس میں رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے کوئی ان کے پاس نہ سیکیورٹی کے ٹولز نہیں تھے جو ریکوئیڈ آپ کو وہاں پہ وہ چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو ٹول چاہیے ہیں وہ نہیں ان پلیس کیا گئے تھے آرام سے ایک سال تک پانچ ہزار سات سو ستامنٹ ٹکٹس جو ہیں انہوں نے پی اے کے ای ٹکٹنگ کے جو ان کا سسٹم ہے وہاں سے چوری کیا ہے چوری کرنے کے بعد بیچے بیچنے کے بعد جن لوگوں کو بیچی گئیں انہوں نے بقیدہ جا کے ٹریول کیا اب جو کاسٹ اس کی انہوں نے انہوں نے کلکولیشن کی ہے پی اے نے اس رپورٹ کے مطابق وہ سات لاکھ ڈالر کی ٹکٹیں وہ بیچی گئی ہیں اب اس میں کون کون لوگ مال تھے اس میں یقین ہے ٹریول ایجنٹس شامل ہوں گے جن کو وہاں پہ وہ ٹکٹیں فاورڈ کی گئی آپ جیسے میرے جیسے لوگ جنہوں نے اس پہ ٹریول کے انہوں نے تو پتہ نہیں ہوگا یہ تو بڑی تشویشنان بازہ کیا سا صاحب یعنی آپ نے پورے سسٹم میں کوئی ایسا چیکی نہیں رکھا ہوا کہ کوئی بھی ایک سال تک پورے ایک سال پورے تک یہ حیک ہوتی رہی ہیں اور بکتی رہی ہیں ٹریول ہوتے رہیں یہ پاکستان دنیا کا وحد ملکہ ہر دفعہ کوئی ایک نئی ایسی چیز آتی ہے ہم احران ہو کر رہے جاتے ہیں اس کی رپورٹ جو ہے قومی اسمبلی کے روان سیشن میں انہوں نے پیش کرنی ہے آنی ہے جس کی کافی موجود ہے ہمارے پاس کہ کیسے وہاں پہ ایک سائبر کرائم اٹیک ہوا ہے ایک سال پورا ان کو پتے نہیں چلا کہ ہمارا سات لاکھ ڈالر ہمارے دیکھے آگے انہوں نے پتا ہوگا بھی تو انہوں نے پتا ہوگا بھی تو سلیپنگ آور دیکھ بہرحال یہ تو چیک کرنا چاہیے میں دو سٹوریز کلاسہ سا بات کروں ایک تو ایک گارجین میں سٹوری چپی ہے انڈیا کی معیشت کے بارے میں پچھلے دو سالوں میں چوالیس فیصد ان کا روپیہ گر گیا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا گروت ریٹ تو پہلی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ پلمٹ کر گیا مگر اب وہاں پہ کیپیٹل فلائٹ شروع ہو گیا اور اب یہ اخبار لکھتا ہے کہ تین آپشن ہوتے ہیں عام طور پر جب ایسی صورتحال ہو تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ انتظار کریں اور اللہ حالات میں اثر کر دیں دوسرا پھر ہاف بیٹ سے جو ہیں وہ کام کیے جاتے ہیں کیونکہ اس سسٹم میں آپ ایک ایسی رولر کوسٹر پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کو رستے کا پتہ نہیں ہوتا اور آخری آئی ایم ایف تو اب آئی ایم ایف کی طرف وہ بھی ہمیں جاتے نظر آتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے انڈیا کا البتہ یہ کہنا ہے ان کی منسٹری کہہ رہی ہے فینانس کیجئے ہمارے پاس ہمیں پانچ سہ مینے کے لیے پیسے ہیں ان کی ویسے کرنسی کی ویلیو کافی گر رہی ہے لیکن یہ کہانی اب اس طرح جا رہی ہے اور میں صرف اتنا ارض کر دوں کہ یہ ساؤت ایشیا میں جو موجزے تھے اب یہ موجزے سر کے بل جائیں گے اور وہی وجوات جو ان کی اوپر جانے کی تھی وہی اب ان کی گرنے کی ہوئی ہیں انڈیا بڑی گروت کر رہا ہے انڈیا اس طرح اور اب مجھے لگتا ہے یہ کہ چائنہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی میں خبر چلتی سے بڑی انٹرسٹنگ خبر جو نائنٹین فیپٹی تھری میں کوئی ہوا تھا ایک وہ آج پتہ چلا ہے انہوں نے جو ڈی کلاسی فائی کی ہیں ڈاکومنٹ کے ایم آئی سکس اور سی ای اے نے مل کے کروایا تھا اور کروایا اس لیے تھا کہ مصدق جو بریٹش ایرانین پیٹرولیوم ہے اس کو اس نے نیشنلائز کر کے اس کے مال کو اس کی دولت کو ایران کے عوام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا تو اس کو اس لیے پہلے اس کا سی اے کا پورا پلین پہلے اسے پرافیگنڈا کیا گیا ڈی فیم کیا گیا اس کے بعد ایک جرنیل کو ساتھ ملیا برائب کیا بقائدہ پیسے دیئے کو کروایا اور شاہ ایران کو لے کے آئے اور پھر شاہ ایران نے اسے سزائے مہت تو دے دی مصدق کو مگر وہ مرے گے اگر آپ پھر لڑنا پہیں اس لیے میں نے یہ سٹوری کی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کلاسی صاحب یہ اچھی ٹھیک بات کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے ہماری غلطی اس لیے ہے کہ ہمارے حکمران ڈرتے ہیں ان باتوں سے اور عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے کی بجائے بقول نزید ناجی صاحب کچھ چار پیسے جو ادھر ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا کے انہی کو دے رہتے ہیں تو یہ جب تک ہے یہ چلتا ہی رہے گا کلاسی صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے بڑی اچھی کہ زمینی انتخابات میں جو شکر ہوش نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب عام انتخابات ہوئے تو بہت لوگ تو کیا ایسا تو نہیں ہو گیا ہے کہ لوگ پہلے ہی دو تین مہینوں میں مایوس ہو گیا اب انہوں نے انٹرسٹ لے نہیں چھوڑ دیا میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے یہ فورٹی سے زیادہ ہمارے اسمبلی کی سیٹ ہے اسے it's quite a big number جن پہ زمینی الیکشن ہو رہے ہیں دو چر سیٹ اوپے بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی ہتھیار ڈال گیا فرار ہو گیا لگتے نہیں ہے پیپلز پارٹی جس کے بڑے خوش ہیں کہ سندھ میں مل گیا ہے اربون روپے کے بجٹ ہیں خواب بھی ہم وہیں پہ خوش ہیں ان کو اور کوئی انٹرسٹ لگتے نہیں رہی عمران خان صاحب نے کل جلسے جو کیے میرا خیال ان کے فالورز کو بھی بڑی مجیوسی ہوگی جس طرح کا کراؤڈ ہم نے دیکھا ہے وہ تو کارنر میٹنگ لگ رہی تھی جس میں سو دو سو تین چار سو بندہ تھا اس سے زیادہ ہمیں نظر نہیں ہے مطلب بہت بڑا ہمیں اس پر سرپرائز نظر نہیں آ رہا سیم کل میں نے ان کو اسفند جار والی خان صاحب کو سنا ہے ان کے تقریر بھی وہی ہے کہ انہوں نے ہم نے فلاں فلاں بندے شہید کرا لیا پانچ حالوں میں انہوں نے اپنے لیڈر شہید کروا ہیں کوئی کاؤنٹر ہمیں اگین کوئی سٹریٹیجی نظر نہیں ہے کہ لوگوں کو جانے کیسے بچائیں مروانے کے لئے ان کے پاس بڑے منظوب ہیں وہ کسی سے پوچھ لیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس ملک میں چالیس سے زیادہ اچھا نواز لیگ دیکھیں وہ اگزیس نہیں کرتی حمدہ شباز شریف صاحب انہوں نے کچھ کارنل میٹنگز کر لی ہیں اسلام آباد سب سے بڑا اس وقت اگر کوئی یہاں پہ میراکل انٹرسٹنگ میچ ہمیں نے کوئی نظر آئے گا وہ اسلام آباد میں اصحاد عمر اور جو اشرف گجر ہیں نواز لیگ ہیں اس میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ خاصی نواز لیگ کے اندر بھی ایک ڈمیر مجود ہے انجو مکیل خان صاحب بڑے نراز ہیں تارک فضل چودری صاحب جو ام اے نے ان کے بارے میں کہا جائے ان کو اس وجہ سے وزیر نہیں بنایا گیا کہ وہ کھل کر اشرف گجر کے سپورٹ نہیں کر رہے تھے دونوں جو ام اے نے ہیں یہ ایک سابق ام اے نے انجو مکیل جن کی کنسیونسی ہے اشرف گجر اور تارک فضل چودری جو ہیں ان پر الزام لگا تھا کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہے اور بقید انجو مکیل خان صاحب سیاست ذات اور خانوادوں کے گرد گھونتی ہے اور اس میں کوئی نظریات نہیں ہوتے کچھ عرصہ لوگ الوجن کے شکار رہتے ہیں دوکھے کا شکار رہتے ہیں دین گریجولی دیری الائز اور ہم ایک ایسے اید میں ہیں کہ جہاں انسان کا جو شعور اور عام آدمی کا جو شعور ہے وہ تیزی سے جسٹ لے رہے ہیں بھلے وہ یورپ ہو بھلے ہمارے ہاں ہو تو میرے خیال میں یہ بڑا ایمپورٹنٹ اید ہے لوگ بڑی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ابھی مایوسی ہے یہ غصے میں بھی بدل سکتی ہے یا ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ایک اور وجہ بھی ہو سکتے کہ تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈ ہے سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا سب کی چونچ گیلی ہوگی پنجاب میں بھی کسی کو مل گیا کے پی کے میں کسی کو مل گیا بلوچستان سندھ میں بھی دیکھ لیا سو سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا بلکل ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ لوگ کا ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کریں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات چلیں گے لازمتر موسیقی